فَقُولِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا کی اے مریم علیہ السلام فَقُولِي من الرطب یعنی آپ وہ خجور جو آپ خجور کا درق تھا جس کو آپ کو حرکت دینے کے لئے کہا گیا تھا اس کو ہلانے کے بعد حرکت دینے کے بعد جو خجور گرے ہیں آپ وہی خجور من الرطب آپ وہی خجور کھائے وَشْرَبِي من هذا النهر الصغیر کی آپ وہ درق وہ نهر جو اللہ رب العالمين نے آپ کے پیرو کی نیچے سے جاری کیا ہے اسی کا پانی پیجئے وَقَرِّ عَيْنَا اور اپنے آنکھ کو ڈھنڈ پہنچائیے کس سے ڈھنڈ پہنچائیے حضرت علیہ السلام کو دیکھ کر کے وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحْدًا اگر اس کے بعد آپ کسی انسان کو دیکھتی ہیں اگر اس کے بعد آپ کسی انسان کو دیکھتی ہیں کہ وہ آپ کی طرف آ رہا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ سے ان تمام معاملات کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے نہ تو آپ کے شادی ہوئی ہے بیٹا کہاں سے آیا یہ تمام معاملات کے بارے میں اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر سوال کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا تو آپ کا جواب کیا ہوگا اے مریم علیہ السلام آپ کیا کہیں گی إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا میں اللہ رب العالمين کے لئے روزہ رکھی ہوں یا میں نظر کی ہوں کہ میں منت مانگی ہوں کہ میں اللہ رب العالمين کے لئے رحمان کے لئے گیاں رکھوں گی روزہ رکھوں گی اور اللہ رب العالمين نے جو یہ کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہ آپ کو یہ قول کہنا ہے إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا اس کو آپ کو زبان سے نہیں ادا کرنا ہے بلکہ کس سے کہنا ہے اس کو آپ اشارتاً کہیں گے کیسے کہیں گے اشارتاً کہیں گے فَلَنْ أُقَلِّمُ لِيَوْمَ إِنسِيَا اور آپ کہہ دیجئے کہ میں آدمیوں سے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنے والی ہوں آج کے دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی اور یہ جو کہنے کے لئے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا تھا یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمين نے کہا گیا تھا آپ کو اشارے سے کہنا ہے زبان سے نہیں کہنا ہے تو یہاں پر ایک چیز ہمارے سامنے یہ بھی کھل کر کے آتی ہے کہ جو شریعتوں منقبلنا تھی جو وہ شریعتوں جو ہم سے پہلے تھی ان کے اندر والسکوت کانت عبدن فی شرعہم اللہ رب العالمین نے ان کے اندر خاموش رہنا بھی یعنی جو شریعتیں سابقہ ہیں ہم سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا خاموش رہنا بھی ایک عبادت بنایا تھا یعنی اگر کوئی بندہ خاموش ہے کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک طرح کی اللہ رب العالمین کی عبادت تھی یعنی کی ان کی امت میں سابقہ امتوں کے اندر خاموش رہنا بھی ایک طرح کی کیا تھی ایک طرح کی عبادت تھی جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جو کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے لیکن السکوت کیا خاموش رہنا یا ساکت رہنا امت محمدیہ کے اندر بھی عبادت ہے نہیں کہتے ہاں دونو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت محمدیہ کے اندر خاموش رہنا ساکت رہنا یہ عبادت شمار نہیں کیا جاتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلْهُ قَالُ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيَّنْ فَرِيَّا فَأَتَتْ یعنی حضرت مریم علیہ السلام آئیں بھی سے مراد حاضر امیر کا مرضہ اس کے لئے روڑتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یعنی فَأَتَتْ بِهِ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئیں اس کے پاس قَوْمَهَا اپنے قوم کے پاس اپنے جہاں ان کا گھر تھا جہاں کہ وہ رہنے والے تھی چھوڑ کر کے چلی گئی تھی پھر اس کے بعد جب واپس آتی ہیں اپنے قوم کے پاس تحمل ہو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپھائے ہوئے قَالُو مَا يَا مَرْيَمُ تو ان لوگوں نے کہا ان کے قوم نے کہا ان کے قوم کے سرداروں نے کہا لوگوں نے کہا يَا مَرْيَمُ اے مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيِّنْ فَرِيَا اے مَرْيَمُ تو آئی ہے لے کر کے شَيِّنْ فَرِيَا ایک بہت ہی بڑی جھوٹ چیز ایک بہت ہی بڑی گڑھی ہوئی چیز وہ گڑھی ہوئی چیز کیا تھی یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت اور یہی ساری چیزیں یعنی کی نہ تمہاری شادی ہوئی ہے نہ یہ تمہیں دور علاقے میں دور مقام پچھلی گئی تھی اور یہ جو چیزیں لے کر آئی ہیں اور اس کے بعد اور ساری چیزیں تم کہہ رہی ہیں کہ انی نظر تُلِ الرحمن سوما فَلَنُ قَلِّمَ لِيُوْمَ اِنسِيَا کہ میں اللہ رب العالمين کے لئے روزہ رکھی ہوں نظر مانی ہوں کہ روزہ سے ہوں اور میں کسی سے بات نہیں کروں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئی ہے تو بہت بڑی جھوٹ اور بہت ہی بڑی عظیم چیز لے کر کے آئی ہے آپ کو شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ بچہ لے کر کے آپ آئی ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمين مخاطبوت کیا کہتا یا اختہارون ما کا ان لوگوں نے کیا کہا قوم نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا یا اختہارون ما کانا ابو کی مرعن سوئن وما کانا امو کی بغیہ یعنی کی حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا حارون تھا چاہے وہ اللہ کی بہرہ ہو یا خیابی بہرہ ہو یا کسی بھی طریقے سے بہرہ ہو حضرت حارون تھے تو ان کو حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا قوم کے لوگوں نے کہا یا اختہارون کی اے حارون کی بہن بعض لوگوں نے بعض پسرین نے اس حارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو لیا ہے جو کی درست نہیں ہے بلکہ یہاں پر حارون سے مراد حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی چاہے ہو اللہ کی بھائی دے ہو یا خیافی بھائی دے ہو یا کسی اور طریقے سے بھائی لگتے رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ اے حارون کی بہن یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور آپ کا گھر دھرانا کیا ہے بہت شریف ہے بہت اچھا مانا جاتا ہے اس گاؤں کے اندر یا اس علاقے کے اندر اور آپ سے اگر کوئی غلط کام سرسد ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں تمہارا گھرانا تو ایسے تھا ہی نہیں تمہارے بہت اچھا عدمی تھے تمہارے بھائی دے بہت اچھا عدمی تھے تمہارے چاچا دے بہت اچھا عدمی تھے کیسے تم نے یہ غلط کام کرتے ہیں یعنی فوراں گھر کے طرف لوڑتے ہیں تو وہی یہاں پہ پہ گیا ہے حضرت مریم علیہ السلام سے کہ نہ تمہارا بائی گراؤنڈ بھی سب شریفانہ ہے تمہارا بائی گراؤنڈ بھی خراب نہیں ہے تو یہ غلط کام تم نے کیسے کیا کہاں سے یہ بیٹے کو تم لے کر آئی ہو یعنی ان لوگوں کو تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی معجزات کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہتے ہیں کہ تمہارے باپ جو تھے وہ کوئی برے آدمی نہیں تھے کوئی غلط آدمی نہیں تھے اور اسی طریقے سے نہ تمہاری ماں خراب عورت تھی نہ تو وہ زانیہ تھی اور فاہشہ تھی اور اسی طریقے سے نہ تمہارے ابو نہ تمہارے باپ بھی زانی یا فاہش یا فہش کام کرنے والد ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تو حضرتِ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کس کی طرف اشارہ کیا اشارہ کیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قَالُوْ قَيْفَ یا نہیں کی اس سے بات کرو اس سے پوچھو میں کسی بھی چیز تر کوئی جواب دینے والی نہیں ہوں میں تو تم لوگوں سے پہلے بتا چکی ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے لئے نظر مان چکی ہوں کہ میں خاموش نہ ہوں گی میں لوگوں سے بات نہیں کروں گی میری ایک عبادت ہے میں اس کو کر رہی ہوں میں تم سے پہلے بتا چکی ہوں فَأَشَارَتْ اور یہاں پر بھی حضرتِ مریم علیہ السلام نے جو انہوں نے نظر مانی تھی کہ بات نہیں کروں گی انہوں نے کیا کہا فَأَشَارَتْ تو اشارہ سے کام لیا اشارہ سے بتلایا فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ تو حضرتِ مریم علیہ السلام کی تربیشارہ کیا اور حضرتِ عیسی علیہ السلام کی تربیشارہ کی کہا اس سے پوچھو کہ کس کا بیٹا ہے کیسے اس کی ولاد ہوئی یہ ساری چیزیں آپ کو بتلائے گا فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ اس سے پوچھو کہاں سے آیا کیسے ہے کس کا بیٹا ہے کس کا نہیں ہے ساری چیزیں اس کے پاس ساری خبر ہے تو ان لوگوں نے کہا قَالُو كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّ تو ان لوگوں نے قوم کے لوگوں نے زرداروں نے علاقے کے لوگوں نے کہا کیسے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے نو مولود بچہ ہے ابھی وہ بات نہیں کر سکتا بول نہیں سکتا کیسے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں جو کہ ابھی کیا ہے بچپنے ہی میں ہے جو کہ ابھی مہدگی کے اندر ہے یعنی کہ ابھی چھوٹا شرف اور بچہ ہے اور جو کہ ابھی دودھ پی رہا ہے جو کہ بات نہیں کر سکتا کیسے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں کیسے ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں اور آج کا درس بس اتنا ہی وصل اللہ و لنبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمہیم موسیقی